یہاں پر ایک مضمون ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیویوں کا رکھنا یہ اسلام سے پہلے تقریباً تمام مذہب میں جائز تھا کوئی اس کو ممنوع نہیں سمجھا جاتا تھا چاہے وہ یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں چاہے ہندو ہوں چاہے پارسی ہوں جو بھی مذہب ہو ہر مذہب والے ایک سے زیادہ شادیوں کو شادیوں کی اجازت دیتا تھا بعد میں ان یہود اور نصارہ نے ان ہندووں نے اس کو منع کر دیا اور اس کو عیب سمجھنے لگے ایک سے زیادہ شادیوں کو ان کے یہاں ایک سے زیادہ گل فرینڈ رکھی جائیں جتنی لڑکیوں سے زنا وغیرہ کیا جائیں وہ معیوب نہیں ہیں لیکن اپنے مذہب کے مطابق ایک سے زیادہ شادی کرنا وہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور یہی اسلام پر اس کا الزام دیتے ہیں کہ اسلام میں نعوذ باللہ خواہش پرستی ہے اور وہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے حتیٰ کہ حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہندووں کا جو بڑا ہیں جس کو وہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں کرشن یا کرشن جو اس کا نام ہے تو اس کی سو سو تک بی بیاں تھی اور بھی اس کی کچھ باتیں ہمارے عبدالرمان بھائی جو بعد میں مسلمان ہو گئے الحمدللہ انہوں نے اور بھی کچھ گھر پر آ کر باتیں بتائی تھی تو وہ اس کو اپنا پھر بھی بڑا سمجھتے ہیں جو پورا کا پورا خواہش پرستا لیکن اسلام کے معاملے میں آ کر اس کو منع کرتے ہیں یہ بہت تفصیلی موضوع ہے تو اسلام سے پہلے چار سے زیادہ شادیوں کی اجازتی اس کو قصدت ازواج کہا جاتا ہے ابتدائے اسلام میں بھی چار سے زیادہ شادیوں کی اجازتی ابتدائے اسلام میں پھر ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے شوق میں آ کر چار سے زیادہ شادیاں کر لی اور ان بیویوں کے درمیان وہ انصاف نہیں کرتے تھے جس سے زیادہ دل لگا اس کی طرف ان کا میلان ہوتا تھا اس کی طرف جھک جاتے تھے اس کی تمام خواہشات پوری کرتے تھے لیکن جو پسند نہیں آتی تھی شادی تو کر لی لیکن اس کے ساتھ ظلم کرتے رہتے تھے تو اس کو چھوڑ کے رکھی رہتے تھے بھر چھوڑ کے رکھا ہوا ہے کوئی معاملہ نہیں کچھ بھی نہیں اس کے حقوق پورے نہیں کر رہے اسلام نے آ کر چار شادیوں کی قیت لگاتی کہ ایک وقت میں چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے حکم نہیں ہے جس چار شادیوں کی اجازت ہے کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے ابھی حرص کروں گا کہ وہ کن چیزوں میں برابری کرنا لازمی ہے اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے اور اس میں وہ انصاف نہیں کرتا اس میں وہ برابری نہیں کرتا تو یہ شخص بہت بڑا گناہگار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو ایسا شخص قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا اللہ علیہ لکھتے ہیں آخرت میں بہت سے گناہوں کی سزا ایسی ہوتی ہے جو گناہوں میں دنیا میں جو اس نے کیا ہے اسی کے مشابہ ہوتی ہے اب اس کا ایک پہلو گراؤں ہوگا یہ عذاب اس کو اس لیے ہوگا کہ اس نے دو بیویوں میں سے ایک کو چھوڑ کر ایک طرف جھکا اس کا زیادہ تھا تو اس لیے اس کو سزا بھی یہی ملی کہ آخرت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گراؤں ہوگا حضرت مولانا نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا حالت ہوگی اس وقت جبکہ سب کے سامنے ایسے آدمی کی رسوائی ہوگی حضرت مفتی عاشق علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ انوار البیان میں لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے یا خاموخواہ شوق کی وجہ میں آ کر یا پہلی بیوی کے پرانے ہونے کی وجہ سے دوسری بیوی کے مالدار ہونے کی وجہ سے شادی کر لیتے ہیں پھر برابری نہیں کرتے ہیں فرمائیں یہ بہت بڑا گناہ ہے مفتی شفیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو بیویوں میں انصاف کرنا برابری کرنا یہ واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا یہ گناہ عظیم ہیں اس لیے جب فرمایا کسی کا نکاح کا ارادہ ہو دوسرے نکاح کا تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لے اگر یہ احتمال ہو کہ میں عدل کر سکوں گا میں برابری کر سکوں گا تو ایر سے زائد نکاح کر لے ورنہ اپنے آپ کو گناہ میں نہ ڈالے اب یہ برابری کسیز میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ بیشتی زیور غالبا نسان نمبر چار میں مسائل لکھے ہیں کہ کن کن چیزوں میں برابری کرنا لازم ہے اور کن میں لازم نہیں ہے فرمایا ہے کہ جب کسی کی کئی بیویاں ہوں یعنی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو مرد پر واجب ہے کہ سب کو برابر رکھے جتنا ایک عورت کو دیا اتنا ہی دوسری بیوی کو دینا ہے سنیے چاہے دونوں کماری ہو یعنی دونوں چاہے کماری ہو یا ایک بیوہ تھی اس سے شادی کی دوسری کماری ہے یا ایک متعلقہ تھی عدد گزارنے کے بعد اس سے شادی کی دوسری کماری ہے عمر کم ہو عمر زیادہ ہو جو بھی حالات ہوں قطع نظر اس سے کہ ایک کی عمر کم میں ایک کی زیادہ ہے سب چیزوں سے قطع نظر ایک خوبصورت ہے ایک خوبصورت نہیں ایک بیوہ تھی اس نے عدد گزاری اس سے نکاہ کر لیا دوسری کماری ہے جو بھی صورت ہو تمام صورتوں میں حضرت نے فرمایا برابری کرنی ہے حتیٰ کہ اگر ایک کے پاس ایک رات رہا ہے تو دوسرے کے پاس بھی ایک رات دینا ہے ایک کے پاس تین راتیں تو دوسری کے پاس بھی تین راتیں ایک کے پاس رات کو آیا مغرب کے بعد ایک کے پاس رات کو آیا عشاء کے بعد یہ گناہدار ہے رات میں برابری کرنی ہے اچھا البتہ صحبت چونکہ وہ اپنے نشاط پر ہے اس میں برابری کرنا لازم نہیں ہے البتہ اب یہ ہے کہ محبت کا معاملہ وہ اختیار میں نہیں ہے کہ ایک سے محبت زیادہ اور دونوں سے محبت بھی برابر کرنی ہے اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے یہ دل کا معاملہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اس میں برابر کرنا لازم نہیں بقیہ جو معاملات میں نے ذکر کیے ان تمام میں برابری کرنا لازم ہے ہر یاد رکھئے جس بات کی دین میں اجازت ہو وہ کوئی منع نہیں کر سکتا لیکن ہر ایک اللہ والے کے پاس جو حالات آتے ہیں وہ ان کی روشنی میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں انصاف کرنا آسان نہیں ہے وہ اس کی روشنی میں ایسے تک خطوط آتے ہیں کہ دوسری بیوی سے شادی کر لی وہ کم عمر ہے اب پہلی بیوی اور اس دوسری کے کہنے پر پہلی بیوی سے ہونے والے بچوں سب کو چھوڑ دیا نہ ان کے علاج کی فکر نہ ان کے پڑھائیوں کی فکر نہ ان کے خرچوں کی فکر آٹھ آٹھ دس دس سال ہو جاتے ہیں پوشا نہیں جاتا اور خرچا نہیں کیا جاتا وہ نفسیاتی مریض ہو جاتی ہیں